اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکورایا کریں زندگی بہتر بن چاہے گی آج ہم بات کریں گے کہ ایک انسان جو ہر وقت آپ کے دماغ میں چلتا ہے اور وہی انسان آپ کی قدر نہیں کرتا اس کے پیچھے کیا ریزن کیسے ہم لوگ اس پرابلم سے نکلیں گے کہ ہر وقت بندہ ذہن میں بھی چل رہا ہے ہم اس کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں جس وجہ ذہن میں چل رہا ہے اور ساتھ میں وہ ہمیں ایمپورٹنس بھی نہیں دے رہا ہماری کوئی ایمپورٹنس ہی نہیں اس کے نظر میں تو کیا ریزن ہے اسی چیز پر ہم نے بات کرنے ہی ویڈیو کو غور سے سنیے گا انڈ تک بھی دیکھئے گا کمنٹس بھی آپ نے لازمی کرنے سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا نفسیات کا ایک کلیا ہے ایک ریول ہے کہ جب آپ دوسروں کو پریورٹائز کرو گے اپنے سے اوپر کسی بھی انسان کو اپنے سے اوپر رکھو گے تو آپ کو ہمیشہ like آپ ہمیشہ obsession کا شکار رہیں گے پھر اس انسان کی feelings کے بارے میں اس انسان کے mood کے بارے میں آپ نے کیا کیا ہے کہ خود سے اوپر اس بندے کو رکھا اور جس کی وجہ سے کیا ہوا آپ کے دماغ میں ہر وقت اس کی feelings کا بھی فکر ہے کہ وہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا میں ایسا کروں گا تو وہ کیا سوچے گا میں ایسا کروں گا تو وہ کیا سوچے گا وہ پتہ نہیں میرے لیے یا میری سوچ اس کے ذہن میں چلتی ہے کہ نہیں آپ کے دماغ میں یہ چیزیں بھی آتی ہیں اور بھی اس ٹائپ کی ڈیفرنٹ چیزیں آتی ہیں آپ کے ذہن میں شک جاتا ہے شاید وہ آپ کو چھوڑ نہ دے شاید وہ جو ہے نا کہیں دور نہ چلا جائے شاید وہ مجھے جو ہے نا ختم نہ کر دے سب کچھ یعنی کہ کیا ہے آپ کے برین کے اندر ڈیفرنٹ سوالات چر رہے اور اس کا بیسک جو ریزن ہے وہ ریزن کیا ہے آپ نے اس کو پریورٹائز کیا ہے خود سے اوپر خود سے آگے جب بھی آپ خود سے زیادہ کسی چیز کو امپورٹنس دو گے وہ آپ کے دماغ سے نہیں نکلے گے ساتھ میں وہ چیز آپ کو امپورٹنس نہیں دے گے چاہے وہ انسان ہے چاہے کوئی اور چیز ہے کچھ بھی ہے آپ چاہے ایک موبائل کو خود سے زیادہ امپورٹنس دیں وہ موبائل ہی آپ کے لئے ایک دشمن بن جائے گا آپ کا وہ موبائل ہی آپ کا ٹوٹے گا ایک موبائل جس پہ بہت نظر رکھتے ہو یہ ٹوٹنا چاہے وہ اکثر وہ ہی ٹوٹتا ہے اکثر وہ ہی گرتا ہے جب آپ کو زیادہ ڈھر ہوتا ہے اور گاڑی لگنا چاہے اکثر تب ہی زیادہ لگتی ہے یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ منٹلی طور پر آپ کو کیا ہوتا ہے آپ نے اس بندے کو بہت ہائے کر کے رکھا ہوتا ہے اور جب آپ نے ہائے کر کے رکھا ہے تو آپ کی چھوٹی چھوٹی چیز ہے اس پہ نظر رکھو گے تو آپ obsession کا شکار ہوں گے دماغ میں وہ ہی چلے گا اور وہ بند آپ کو value نہیں دے گا تو پہلا ہی جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے خود کو prioritize کریں خود کو پہلے رکھنا ہے آپ کی ذات سے کوئی بھی اوپر نہیں ہے اب اس کا یہ مقصد نہیں آپ selfish ہو ٹھیک ہے وہ اگر ہم انسانیت کے ناتے دیکھیں آپ بھوکے ہیں کسی کو کھانا دے رہے بہت اچھی چیز ہے اس میں کوئی وہ حرج نہیں لیکن ہم ایک priority دیتے ہیں جس میں قدر کی self love کی عزت کی خود سے زیادہ بھی کسی کی عزت کرتے ہیں اپنی بیستی برداشت کر لینا کسی کی بیستی تو کرنے کا سوچنا بھی نہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیستی کریں کسی کی دیکھو میں ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ ہم اپنی بیستی برداشت کر لیتے ہیں یعنی کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم خود کو prioritize نہیں کر رہے ہیں یہ ریزن ہے بہت بڑا جس وجہ سے ہمیں value بھی نہیں ملتی importance بھی نہیں ملتی دوسری چیز be as you are آپ جیسے ہو نا ویسے ہی رہو جیسے ہو کوئی ضرورت نہیں ذرا برابر چینج ہونے کی میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ لائک گاؤں میں رہتے ہیں یا local areas میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بس ہم تو بہت ایدھر رہتے ہیں ہم تو ایدھر رہتے ہیں ہمارا جو barrier town میں گھر ہے تو یہ تو وہ لگا کے بتا رہے ہوتے ہیں اپنی اصلیت کو چھپاتے ہیں کسی کے ساتھ رہنے کے لیے یہ چیز کبھی نہیں کرنے میں ہوں میں local areas میں رہتا ہوں میں نے سو دفعہ ویڈیوز میں بتایا no issue جس نے میرے ساتھ رہنا رہے گا نہیں رہنا تو نہ رہے میں کونسا کسی کے گھر سے کھاتا ہوں یا میری روٹی کو بند کر دے گا جب آپ اپنی reality کو چھپاتے ہو لوگ آپ سے دور بھاگنا شروع کرتے تھے جو آپ کا ہوگا وہ آپ کے پاس ہی آئے گا جو نہیں ہے تو نہیں آئے گا آپ جو ہونا وہی دکھاؤ لوگوں کو جی میں یہی ہوں تو یہی ہوں بس سمپل سی بات ہے یہ چیزی ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھئے گا آپ نے price tag لگانا ہے خود پہ آپ کا ایک price tag ہو آپ کی ایک قیمت ہو آپ کی ایک entry fees ہو جیسے دیکھا ہے نا آپ نے کہ وہ جو جہاں پر یہ کیا ہوتا اس کو وہ گاڑیاں گزرتی ہیں پھر وہ لیتے ہیں پیسے کیا بولتے ہیں اس کو tool plaza ٹھیک ہے ان کا ایک price tag ہوتا ہے کہ جی اتنے price اتنی گاڑی کے فلان ایسے ہی نہیں کہ ساری آئی گزر گئے آپ کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے filter کر کے گزارے price tag لگنا چاہیے لوگ گزریں تو ان کو قیمت ادا کرنی پڑے ایسے ہی نہیں جو بھی بندہ آئے بس فضول میں ہاں جی آج ہی جی جی بس میں available ہوں میں ٹھیک ہوں میں اوکے ہوں آپ کا کوئی price tag ہی نہیں ہے آپ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے آپ اپنی قیمت کو خود refine نہیں کرتے تو مسئلے تو پیدا ہوں گے نا لوگ ignore تو کریں گے نا لوگ value تو نہیں دیں گے نا لوگ importance نہیں دیں گے ہم اسی چیز کو importance دیتے ہیں جس کی price پے کرنی پڑے دیکھو آپ کو ایک iPhone ہے مفت میں مل گیا کہیں سے اس کی وہ value نہیں ہوگی جو آپ کما کر لوگے یقین کرو سیم چیز ہے کہ جب لوگوں کو کمانا ہی نہیں پڑتا لوگوں کو فکر ہی نہیں آپ کی ذرا برابر نہیں فکر تو مجھے بتائیں کہاں سے value کریں گے کہاں سے آپ کی قیمت ہوگی کوئی قیمت نہیں ہونے والی پھر کوئی value نہیں ہونے والی ذہن میں رکھیں ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے جس کو اکثر ہم لوگ جو ہے نا ignore کرتے آپ کی قیمت لازمی ہونی چاہیے اور یاد رکھنا don't jump into conflict ہم اکثر لوگوں کے ساتھ بڑا conflict کرتے ہیں بڑی لڑائی کرتے ہیں بات بات پہ آرگیو کرنا بات بات پہ لڑنا کسی کے ساتھ بات بات پہ لوگوں کو باتیں سنانا یا conflict کے اندر add ہو جانا بس یہ چیز یہ چیز لڑائی 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 کے علاوہ اور کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے جب ہم اتنا زیادہ کسی کے ساتھ لڑتے ہیں لڑائی کو جو ہے نا وہ add کرتے ہیں تو مسئلہ پیدا ہی ہوتا ہے پھر problem جو ہے نا وہ بنتا ہے پھر تو یہ چیز ذہن میں رکھا کریں کہ ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ ہر وقت کسی کے ساتھ لڑتے رہے ہیں ہر وقت کسی کے وہ باتیں سناتے رہے تو لوگ ہم سے دوری جائیں گے ذہن میں رکھیں اور آخری چیز یاد رکھنا edit your life اپنی زندگی کو تھوڑا سا edit کرو ہم editing نہیں کرتے اپنی life کی editing کیسے کرنی ہے editing آپ ایسے کر سکتے ہو کہ آپ اپنی life سے وہ چیزیں نکالو جو آپ کی energy کو سک کر رہی ہیں ختم کر رہی ہیں آپ آپ کو اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالو جو آپ کو value نہیں دے رہی ہیں جن کی وجہ سے آپ disturb ہو وہ چیزیں add کرو جو آپ کو inspire کرتی ہیں جیسے ہم کسی بھی چیز کی editing کرتے ہیں اس میں تھوڑی سی adding کرتے ہیں تھوڑی سی چیزیں نکالتے ہیں کچھ add کرو کچھ نئی routines add کرو کچھ نئے لوگ add کرو کچھ نئے دوست add کرو آپ کا friend circle بھی ہونا شاہی ہے اکثر آپ کا friend circle بھی نہیں ہوتا جس وجہ سے بھی مسئلے بنتے ہیں تو friend circle بڑا ضروری ہے editing کریں new چیزیں add کریں life میں نئی چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے نئی چیزیں بڑی ضروری ہیں جو کہ آپ کو آگے جا کر اور زیادہ جو ہیں benefit دیں گے جب آپ کے life میں وہی پرانی چیزیں وہی پرانے جو ہیں سارے کے سارے لوگ ہیں کوئی نئی activity نہیں ہے کوئی نیا کام نہیں کرتے تو لوگ importance آپ کو دینا چھوڑ دیتے تو یہ چیز ذہن میں رکھیں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشی آن دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ